اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین ایک جانب ووا بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب معیشت دب رہی ہے لیکن اس دبتیوی معیشت میں مارچ اور اپریل کے اثرات جو ہیں وہ آگے کیا آتے ہیں اور مئی کا مہینہ جو ہے وہ کس نویت کا گزرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے لیکن اس دوران کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور نمہ ہوئی ہیں اور وہ ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے ایک اشاریہ چار ارب ڈالر کرز کی منظوری یہ برک رفتار کرز جو ہے پاکستان کے اندر کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے جو ہے وہ دیا جائے گا یہی وہ کرز ہے جو وجہ بنا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے جو شرع سود ہے اس میں کمی کی اور یہ نو فیصد پر آ گیا جسے بزنس کمیونٹی صراحہ تو صحیح لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو سات فیصد تک لانا چاہیے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چار اور پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر ان حالات میں سے ہمیں نکلنا ہے اور اندرونی طور پر اپنی جو معیشت ہے اس کے پیئے کو گھمانا ہے اس کے ساتھ جی ٹوئنٹی کا جو سلسلہ سامنے آیا اور اس میں کرزیں موخر کرنے کی جو بات کی گئی ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک عبام ہے کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا بارہ عرب ڈالر کا جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوگا لیکن جب ہم بجٹری ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک ہزار پچانوے عرب اور دو سو چیون میلیم کا پاکستان کا بیرونی کرزہ ہے اور یہ اگر جو اس وقت ڈالر کا ریڈ تھا اس حساب سے لے لیا جائے اور پھر موجودہ کتنا ایڈ ہو جاتا ہے دیکھیں آٹھ ساڑھے آٹھ عرب روپیہ جو ہے ڈالر بنتا ہے یہ سارا اس میں سے کچھ پاکستان جو ہے وہ ادا کر چکا ہے اور ظاہر ہے میئی جون اور پھر آگے دسمبر تک یہ کوئی آٹھ مہینے بنتے ہیں اس دوران جو ہے دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ کوئی بارہ عرب ڈالر کا بوجھ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی ایک وضاحت اور ایک حقیقت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو کتنا کشن جو ہے اس میں سے ملے گا کتنی بریدنگ سپیس جو ہے وہ ملے گی اور اس کے نتائج جو ہیں اور اس کے اسفراج جو ہیں وہ کیا مرتب ہوں گے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ایک سہارا اس حوالے سے بھی مل سکتا ہے پاکستان کی درامداد جو ہیں وہ یقیناً وہ بھی کمی کا شکار ہے اور پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ بھی بہت کم جو ہے وہ ہو جائے گا اور ظاہر ہے اس حد تک ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے اس کو مینج کر سکے لیکن اصل چیز اور اصل دباؤ جو ہے وہ یقیناً مالی خسارے پر ہوگا اصل دباؤ جو ہے وہ پاکستان کی اندرونی معیشت پر ہوگا ظاہر ہے سنت کو چلانا ہے ظاہر ہے چھوٹے کاروبار جو ہے اس کو بھی بڑھوتی دینی ہے اور پاکستان میں تقریباً ستر پچتر فیصد لوگ ایسے ہیں جو بینکنگ کے شعبے سے وابستہ نہیں ہیں اور اپنا کاروبار جو ہے وہ مختلف نویت کے طریقوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے سپورٹ دینی ہے سہارا دینی ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اس سارے خوالوں سے جو اثرات ہیں وہ قصت تک مرتب ہونے جا رہے ہیں اور جو ایک حکومت کی جو ایک پالیسی فریم ورک ہے کیا وہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اتنا ایک روڈ میپ مہیا کر رہا ہے جو اس سارے حالات کو جو ہے وہ ایک سپورٹ دے سکے گا یہ بنیادی طور پر منظر نامہ ہے جس پر کریں گے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اکیل کریم ٹیڈی صاحب ممتاز بزنس مہن ہے پاکستان کی جو معیشت ہے اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں اکیل کریم ٹیڈی صاحب پہلے تو آپ سے ذرا شروع کرنا چاہتا ہوں یہ فرمائیے گا کہ مارچ اور اپریل اور ظاہر ہے اپریل کا بھی اب آخری ہفت دس دن شروع ہو گئے ہیں اور آگے ہم جو ہے میئی میں جا رہے ہیں کیا اثرات پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کا کاروباری طبقہ جو ہے اس کے اوپر اس کے اثرات کیا مرتب ہونے جا رہے ہیں گو کے سٹاک مارکیٹ تو اس وقت مسکرہ رہی ہے کیا کہیں گے آپ لیکن میرا اپنا یہ شعال ہے کہ گورنمنٹ نے ظاہری بات ہے کہ یہ وبا کی وجہ سے مسکلات کی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بند بھی ہے لیکن گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے وہ جو جو لوگ مسکلات میں تھے ہر ایک کے ساتھ انہوں نے بیچ کے کوئی نہ کوئی ان کے لیے پیکیج ایناؤنس کیا ہے چاہے وہ چھوٹے لوگوں یا بڑے لوگوں اور فردر بھی گورنمنٹ ابھی بھی بات چیز کر رہی ہے اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو ایم ایپ کے جو پیسہ ملا ہے اور آپ کی فردر ایک سال جو ری پیمنٹ ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے تو اس کے بھی آپ بینیپیشری ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایمپورٹ بل 30% 35% گرہ ہے تو ساید آپ کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگی ایمپورٹ بھی آپ کی جو ہے وہ بھی توٹل ایمپورٹ بھی کافی گرے گی آئل پرائز گریے تو یہ بینیفیٹ تو گورنمنٹ اور پاکستان کو جاتا ہے اور سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ نے سبا چار پرسن ڈسکاونٹ ریٹ کم کیا ہے تو گورنمنٹ پاکستان کی سب سے زیادہ بوروئنگ ہے اور یہ گورنمنٹ ہوگی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگتا یہ 7% کو انٹرس ریٹ ہوگا لیکن یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک پرسن سیکنڈ مائی کو جو پونٹری پولیسی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کمی ہم دیکھیں گے کیونکہ پی آئی بی کے جو ریٹ ہیں وہ ہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ایک ایدھا پرسن خوضر آپ کے انٹرس ریٹ کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہاؤزنگ کے حوالے سے گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پیکیج دیا ہے پاکستان ہاؤزنگ اکٹورٹی کائی ہوئی ہے اور وہ کچھ پروجیکٹ لور کلاس کے لیے لا رہے ہیں جو پہلے پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور اس میں مورگیجز وغیرہ کبھی انہوں نے کچھ انیجمنٹ کیا ہے اور 30 بلین روپیز اس کے لیے سبسیری رکھی ہے تو اگر گورنمنٹ نے جس طریقے سے یہ سارے معاملات کو ٹکل کر رہی ہے اس سے تو انڈیکیشن یہی مل رہا ہے کہ پاکستانی بزنس بین ساید اس وجہ سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا ابھی بھی آپ کے ایکسپورٹر جتنے بھی تھے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آرڈر کینسل ہو گئے جب لوگ ڈاؤن کی وجہ سے انڈسٹری بد ہوئی تو اس سب کی چیخیں نکل گئی کہ بھائی ہماری سپمنٹ ہے خدا کے لیے ہمیں کام کرنے دے تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آرڈر کینسل نہیں ہوئے یہ وہ ضرور ہوا ہوگا ڈیلے ہوئے ہوں گے دوسرا دنیا چائنہ کے اگنسٹ نہیں ہے یہ کرونا وہ اب آگ کے چائنہ کو بلند دیا جا رہا ہے اور جیسے انگلینڈ وغیرہ نے تو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اب چائنہ سے وہ بزنس ریلیشن نہیں رہ سکتے آنے والے دنوں میں یہ آپ دیکھیں یہ سارا ان چیزوں کا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیس بینی تشری ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے ہیں نہیں اس میں اکھیل کریم صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سنت پر اثرات جو ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لاکڈاؤن کے باعث آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو کاروباری طبقہ اور پاکستان کی جو سنت ہے اس کے اندر جو ایک کشن ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اس جھٹکے کو ابزورب بھی کر جائیں اور پھر وہ دو ماہ کے بعد جو ہے وہ کھڑے بھی ہو جائیں دو ماہ کا یہ جو لیگ آ رہا ہے اور آگے میئی کے بارے میں بھی کوئی اچھی توقعات تو نہیں ہے خدا کرے کہ اچھا ہو اور یہ سلسلہ جو ہے یہ خاتمے کی طرف جائے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہڈی مضبوط ہے اتنی ہمارے کاروباری تک کا جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چلا لے معاملات کو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا جو بزنس کمیونیٹی ہے سٹرونگ ہے لیکن یہ جو آپ کے چھوٹے دکاندار ہیں ان کے لیے گورنمنٹ جو پیکیج جا رہی ہے وہ دیکھنے کے بعد زیادہ بہتر کہہ سکیں گے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی ایک اچھا پوکے جا رہا ہے فیلال جتنے ڈیسیسن گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ ڈیسیسن بہت زیادہ اچھے ڈیسیسن ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایکویٹی مارکٹ کافی پرفارم کر رہی ہے ادرویز وہ کبھی بھی پرفارم نہ کرتی پھر آپ یہ دیکھیں کہ سکس انکم کے ریٹ اتنے نیچے آگئے ہیں کہ اب لوگوں کو بزنس کی طرف راگیب ہونا پڑے گا ایکویٹی کی طرف جانا پڑے گا انویسمنٹ کی طرف جانا پڑے گا تو یہ سارا سنے رہے ہیں اس پر جو گورنمنٹ نے جو جو چیزیں ایناؤنس کی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی زیادہ دکھت نہیں ہوگی نہ مسکلات ہوگی ہم انشاءاللہ تعالی اس کرائیسس سے ڈیفینیٹ نکل آئیں گے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جو وبا ہے یہ جل سے جل سے ہماری جان چھوٹے اگر یہ چار پانچ وین ہے اور رہ جاتی ہے تو پھر تو مسکلات بڑھ سکتی ہے لیکن میرا نہیں چھالے کہ ابھی تک پاکستان کے جو ریٹ ہیں وہ اتنے لور سائیٹ میں ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے کرم اتنا کیا ہے تو یہ بھی ہو ہی جائے گا آنے والے دنوں میں تو میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں ہمیں کسی قسم کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سچویس سے نیترک دکھ رہی ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ان ایشو کو اچھا ایڈرس کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا روپی بھی سٹرونگ ہو رہا ہے آپ بھی دو جن سے آپ دیکھیں آپ کا روپی سٹرونگ ہو رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریزرور برنا شروع ہو گئے ہیں تو جیسے ہی آپ کے ریزرور بیس بلین ڈالر کروک کریں گے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روپی بھی ایک سو پٹاس کے آس پاس آ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فردت بینیفٹ ملے گا دیکھ میں اکیل صاحب جے اکیل صاحب میں آتا ہوں آپ نے بہت سی اچھی باتیں مضبط باتیں کی ہیں لیکن ڈاکٹر فارق سلیم صاحب اس سے پہلے کہ باقی چیزوں کی طرف ہم جائیں یہ جو معاملہ ہے بارہ عرب ڈالر کا جو فگر گوم رہا ہے ظاہر ہے کہ اکیل کریم صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ جو جی ٹوئنٹی کا فیصلہ ہے اس سے پاکستان کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا لیکن یہ بارہ عرب ڈالر کہاں سے فگر آ رہا ہے کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے جو ہے وہ کشن ملتاوہ دکھائی دے رہا ہے دیکھئے ندیم بھائی ہم دو یا تین اچھی خبریں جو ہیں ان کا ذکر پہلے کر لیتے ہیں پھر جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دون لیتے ہیں یہ دیفنیٹلی اچھی خبر ہے کہ ون پوائنٹ فور بلین ڈالر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک اضافی کردہ ہمیں ملنے چلا ہے اب ساڑھے چار سو ملین ڈالر کی ایک ہماری کس تھی جو ڈیفر کر دی گئی ہے جو ایکٹینڈڈ فنڈ فزیلیٹی کے تحت تھی یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریپٹ فینانسنگ انسٹرومنٹ کے تحت ہمیں ایک اشاریہ چار ملین ڈالر مل رہا ہے جو ہم کرونا وائرس کی جنگ کے خلاف استعمال کر سکیں گے یہ بڑی اچھی خبر ہے دوسری بہت اچھی خبر یہ ہے کہ ہم سوہ تیرہ پرسنڈ انٹریسٹ سے پہنچ گئے ہیں نو پرسنڈ کے اوپر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوگا ایک پرسنٹیج اگر انٹریسٹ ریٹ گرتا ہے تو حکومت کو میرے تخمینے کے مطابق تقریباً ڈھائی تین سو ارب روپیہ جو سود کی مد میں ہے وہ بچ جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس چار پانچ سو یا ایون چھ سو ارب روپیہ کا ایک اضافی وسائل جو ہیں وہ کریئٹ ہو جائیں گے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں کرونا کی جنگ کے خلاف پرائیوٹ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا تقریباً چھے سے ساٹھ ٹرلین روپیہ کی جو پرائیوٹ سیکٹر نے اٹھا رکھا ہے اگر دو پرسنٹ نیچے آتا ہے تو ان کو سو سوہ سو ارب روپیہ کا فائدہ وہاں پہ ان کے پر بھوج کم ہو جائے گا یہ بڑی اچھی خبر ہے تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ جنوری میں جو ہم تیل لیا کرتے تھے وہ ستر ڈالر کا بیرل تھا اب وہ بیس ڈالر سے بھی نیچے گرتا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ حکومت پاکستان کو سات سے آٹھ ارب ڈالر جو ہے اس کی بجت ہو جائے یہ تین اچھی خبروں کے علاوہ باقی اتنی ساری جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈینجرس خبریں ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جس سمت میں ہماری اکانومی جا رہی ہے اسی لاکھ سے ایک کروڑ مزید پاکستانی جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہونے چلا یہ دنیا پھر کی اکانومیز جو ہیں وہاں پہ یہی حالات ہیں امریکہ کی تاریخ میں ایک ہفتے میں جو اڈیشن کی ہے انہوں نے 66 لاکھ بے روزگار لوگوں کی وہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں پائی جاتی پاکستان میں بھی اس قسم کا ایفیکٹ آ رہا ہے اور مزید سنگین ہوتا چلا جائے گا تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ پاکستانی ایسے ہوں گے جو کہ شرائع غربت سے گر جائیں گے یہ بھی آپ دیکھئے گا اس کو کس طرح ہم نے نپٹنا ہے ریمیٹنسز کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً چالیس سے پچاس فیصد ریمیٹنسز جو ہیں وہ عرب ممالک سے آتی تھی آپ نے بھی خبروں میں پڑھا ہوگا کہ بے شمار پاکستانیوں ہیں وہ یونائٹڈ ایرپ ایمریٹ میں تقریباً چالیس ہزار کی امہ نمبر بدایا جاتا ہے جو واپس پاکستان آ رہے ہیں سعودی ایویہ سے بھی پاکستان واپس لوگ آ رہے ہیں ہماری ریمیٹنسز مجھے لگ رہا ہے کہ پندرہ سے بیس فیصد کم ہو جائیں گی جس کے نتیجے میں ایک پریشر آئے گا روپائے کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ جو بجٹری خسارہ ہے وہ بڑا خطرناک رفتاز ہے میں فرق سلیم صاحب بجٹری خسارے پر آتا ہوں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں پہلے یہ جو سلسلہ ہے اس میں اکیل کریم صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ اس چیز کو بڑے مصبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سنت ہے اور پاکستان کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کے اندر کشن ہے کہ یہ دو ایک مہینے کا بھوجھ جو ہے یا تین مہینے کا اس کو اٹھا لے لیکن یہ جو بات فرق سلیم صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اسی لاکھ سے ایک کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تقریباً اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے چلے جائیں گے یہ معاملہ کافی ایک خطرناک سینیریو کو دکھا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے کیا اس کی نفی ہو سکتی یا اس حد تک نہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں متاثر ہوں یا کم متاثر ہو سکیں فرق صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ کام کر رہے ہیں ابھی تک جو فگر ملے ہیں وہ بیس ہزار لوگ واپس آرے سعودی اور دبائی سے ممکن ہے کہ یہ زیادہ ہو جائے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستان میں سعودی عرب کی ایک بہت بڑی انویسمنٹ آنے جا رہی ہے پاکستان میں کی پہلے قدی نہیں ہوتا 20 بلین ڈالر سعودی عرب ایک تو یہ اچھی خبر ہے پھر آپ کے چائنہ کی ایکٹیوٹی سپورٹ پہ شروع ہو گئی ہے تیسری آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جتنا بھی ٹرانزکٹ ہے جو آپ کا افغانستان مال جاتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کو گوادر کے تھرو روکس کرنے کی روکس کر رہی ہے گوادر ہو یہ سارا مال جائے گا اس کے اوپر انہوں نے کوئی ٹیکر وغیرہ بھی لگوا دیا ہے تو اس میں یہ جو آپ کا بسیوز جو ہوتا تھا جو سپنگلنگ ہوتی تھی اس میں آپ کو فائدہ بہت ہوتا پھر آپ کی ساری بورڈر آرمی نے سیل کر دی آلمانس اب 10 پرسن رہ گئی ہوگی یا 20 پرسن رہ گئی ہو تو یہ جو آپ کی سپنگلنگ ہے یہ بھی آلمانس آلمانس ختم ہو جائے گی میں اس طرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستانی باعت سے آئیں گے لیکن یہ سارے ہنرمن لوگ ہیں ان کو اپنا یہ پاکستان میں آکے اپنے لیے یہ آسانی سے روزگاست سلاس کل لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہاؤزنگ سائٹ پہ جو گورنمنٹ نے پیکیج دیا ہے آپ اس میں بہت بڑی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں نہیں اکیل کریم صاحب آپ نے لاسٹ بھی ہاؤزنگ کی بات کی میں ذرا یہ آپ سے اس پہ دوبارہ بات کر کے پھر فاروق صلیم صاحب سے بات کرتا ہوں کہ ہاؤزنگ کی سکیم تو اناؤنس ہوگی ہے ٹائمنگ آپ دیکھیں کیا ہے کیا اس وقت جو ہے یہ اس صورتحال میں جس میں سے ملک گزر رہا ہے اور ان لوگ ڈاؤن کے اثرات کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاؤزنگ سیکٹر جو ہے وہ اگلے چھ ساتھ ماہ میں کوئی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا میں آپ کو صرف پرائیویٹ سیکٹر کو چھو دیتا ہوں جو گورنمنٹ نے پانچ لاکھ مکان بنانے اگلے دو سال میں یہ سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے دو سال میں نہ بنیں تین سال لگ جائے لیکن آپ یہ سوچیں کہ پانچ لاکھ مکان اس کی منیمم ویلیو تیس لاکھ روپے اور میکسیمم ویلیو پیسنیس لاکھ روپے ہم اس پہ لے لیتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کو پچیس سال کی مورگجز پہ دیے جائے گے یہ باہر پاکستان میں موجود ہے ہائی ہینڈ چلو ہم مان لیتے کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ آئے ان پہ کام ہوگا لیکن یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو دس ہزار روپے سے لے کے پندرہ ہزار روپے کرایا دیتے ہیں جس گھر میں وہ رہتے ہیں گورنمنٹ دو سال کے بعد وہ گھر ان کو دے دے گی دیلیور کر دے گی اور تیس سال میں انہوں نے قسطے پی کر دی تو آپ یہ سوچیں اس طرح کی اپورچنیٹی پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی آج یہ اپورچنیٹی آپ کے ہر گریب طرقے کو ملنے جا رہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس سے آپ کی ایکٹیوٹیز کتنی بڑھے گی اس پر گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹ بھی کم کر دیا نائنٹی پرسنٹ اس ٹیکس آف کر دیا دس پرسن صرف ان کو دینا تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جو ڈیسیسن ہو رہے ہیں آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو میں یہ فروک صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فورین دوبائی میڈل ایس میں پرابلم ہمیں ہے اور رہے گی کیونکہ وہاں کے بھی حالات اب وہ نہیں رہے یہ آئل پہ ڈیپینڈ کرنے والی جتنی کٹریہ ہیں نا ان کے حالات اب ساید مفکل ہو جائیں آئیں گے میں اکیل کریم صاحب آتا ہوں اب اس میں فروک صلیم صاحب یہ فرمائے گا کہ پہلے تو چونکہ ہم اوورال سیچویشن بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں مالیاتی خسارہ یہ کتنا حکومت کے جو بجٹری صورتحال ہے اس پہ دباؤ ڈالے گا کیونکہ اب ہم زیادہ دور نہیں کھڑے ہیں بجٹ سے اور جو وبا کی صورتحال ہے وہ بھی دکھائی یہ لگ رہا ہے کہ بجٹ تک چلی جائے گی تو معاملات جو ہیں وہ اس حوالے سے تو گھمبیر ہیں بجٹری حوالے سے ندیم صاحب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ حکومتی اخراجات جو ہیں ان میں تو ایک پیسے کی بھی کمی نہیں آئی ہے لیکن ایف بی آر کے ریونیوز جو ہیں وہ میرا تقوینا یہ ہے کہ پچھلے سال سے بھی کم ہوں گے جو ہمارا اوریجنل ٹارگٹ تھا پانچ اشاریہ پانچ ٹریلین روپیز کا وہ تو شاید اس میں پندرہ سو ارب روپے کا میں سمجھتا ہوں گیپ رہ جائے گا چار ٹریلین روپے سے بھی کم ایف بی آر کے ریونیوز جو ہیں اصل میں وہ اکٹھے ہوں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے حکومتی اخراجات کم نہیں ہو رہے لیکن ایف بی آر کے جو انٹیک ہے جو اس کی جو کلیکشن ہے وہ پندرہ سو ارب روپے کی ٹارگٹ سے شاٹ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں جو بجٹری خسارہ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کہیں دس فیصد پہ پہنچ جائیں گے کہیں ڈبل ڈیجٹ پہ ہمارا بجٹری خسارہ جو ہے وہ پہنچ جائے گا جو ایشو مین آرہا ہے دنیا بھر کی جو ایکانویز چلتی ہیں وہ ڈیمانڈ کے زور پہ چلتی ہیں یعنی کہ ہاؤس ہولڈ گوڈز جو ہیں جو آپ اور میں جا کے بزار سے خریدتے ہیں آپ ہاؤزنگ انڈسٹری کو بھی اس کے اندر گن سکتے ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں بچی یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے ہماری فورنڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ڈیمانڈ جو ہے یعنی کہ آپ کے اور میری جیب میں پیسہ نہیں بچا جو ہاؤزنگ کے پیکج آیا ہے وہ بہت ہی امدہ پیکج ہے وہ بڑے عرصے سے ہمارے بیلڈرز جو ہیں وہ اسی قسم کی چیزیں ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ویڈھولنگ ایجنٹ ہمیں نہ بنایا جائے وہ حکومت نے اس پیکج میں کہہ دیا فکس ٹیکس کی طرف جا رہے ہیں یعنی کہ جتنے سکوئر فورٹ آپ بیلڈنگ بنائیں گے اس پر فکس ٹیکس لگے گا یہ بڑی عرصے سے بیلڈرز کی ڈیمانڈ تھی یہ حکومت نے پوری کر دی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاؤزنگ کا پیکج جو ہے وہ بہت امدہ پیکج ہے اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ڈیمانڈ اگزسٹ نہیں کر دی بیلڈر اس وقت کوئی چیز بنائے گا حکومت اس وقت کوئی چیز بنائے گی جب لوگوں کے پاس کوئی پرچیزنگ پاور ہوگی ان کے پاس قوتیں خرید ہو ہمارے ہاں جو مارکج کی مارکٹ ہے اس کی جو قوانین بنانے ہیں ابھی ابھی تک وہ حکومت نہیں بنا پائی جس کو فور کلوجر لاس کہتے ہیں ابھی بینکز ہمارے جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ ریلڈ سٹیٹ کی فائنینسنگ اتنے بڑی تعداد میں کر پائیں ہاؤزنگ کا جو سیکٹر ہے بڑا امپورٹن سیکٹر ہے ساتھ سے آٹھ آٹھ درجن انڈرسٹریز اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں پیکج امدہ ہے ٹائمنگ صحیح نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ایک لیڈنگ ایکنومک انڈیکیٹر ہمارے لیے بن جائے گا کہ باقی کی معیشت کو لے کے آگے بڑھے اس وقت فوکس صرف یہ کرنا ہے کہ جو بزنسز اس وقت کرونا وائرس کے نتیجے میں چل نہیں پا رہے ان کو سہارا کس طرح دینا ہے یہ اس وقت سوچ لینا کہ ہم گروہ کرنے لیں گے ہماری معیشت گروہ کی طرف جائے گی یہ فوکس نہیں ہونا چاہیے ہم نے بچانا ہے ان لوگوں کو جو بے روزگار ہونے چلے ہیں ہم نے بچانا ہے ان کمپنیز کو جو بینکرپ ہونے چلی ہیں اس وقت نہ تو ڈیمانڈ باہر کے ملکوں سے رہی ہے اور نہ ڈیمانڈ پاکستان کے اندر ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کس طرح اس میں تقریعت اس میں طاقت ڈالی جائے میں فاروق سلیم صاحب آتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ نکتہ جو اٹھایا اکیل کریم صاحب گزارش یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ جمعوت کا تو شکارت تھی لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ اس وقت بھی متاثر ہو چکی ہوئی تھی ظاہر ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے اور لوگوں کو جو ہے اپنے اخراجات پورے کرنے کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا اب ایک دو فیکٹرز یقیناً اس میں آئے ہیں کہ پیٹرولیم پرائزز جو ہیں وہ کام ہوئی ہیں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے اور کس حد تک جو ہے موجودہ حالات میں مہنگائی کنٹرول ہو پڑتی ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ جو اس سے پہلے جو معاملات جو تھے جمعوت کا شکار ہو رہے تھے اور اب اس کرونا وائرس کے بعد جو حالات گھمبیر ہو چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی پالیسی فریم ورک اس جگہ پہ ہے کہ یہ بند ہونے کی کیفیت میں نہ جائیں یہ چلنے کی کیفیت میں چلے جائیں اور ایک ڈیمانڈ بھی کریئٹ ہو جائے ملک کے اندر چیکے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے وہی کہنا ہے کہ یہ جب سے کرونا یا وبا کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو جو کیجئے دیئے پوٹر کو باقی لوگوں کو ریسیڈیو لنگ کے پوائنٹ آف یو سے سستہ پیسے دینے کے پوائنٹ آف یو سے لوگوں کے ریفنڈ انہوں نے رات و رات دے دیئے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے منیج کر لیے لوگوں کو ڈیفنیٹ ایک ایشو تھا لیکن یہ ایشو گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں اس دوران اتنے مسکل ٹائم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن میں دس دس میٹنگیں گے ہو رہے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں دیکھا ہم نے کہ کوئی میٹنگ نہ ہو رہی ہے کبھی کسی کے لیے پیکنے جا رہا ہے کبھی کسی کے لیے آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلی دفاع ایک پروگرام حساس پروگرام آپ یہ دیکھیں کہ سائد دوست کو اپنی جگہ تعریف کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تعریف کر رہے ہیں جو ان کے دوست دیں آپ پوزیشن میں بیٹھے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے طور پر کافی ہنڈل کر رہی ہے سینٹرل بیک اپنے طور پر ہنڈل کر رہا ہے پانیس منسٹری اپنے طور پر کر رہی ہے پرائم منسٹر اپنے طور پر کر رہا ہے اور یہ جتنی چیزیں انہوں نے دی ہیں میں آپ کو ایک چیز یقین سے کہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں اگری کلچر سیکٹر کو اگر آپ دے رہے تو ان کو وہ سب سے بڑے بیڈی فیشنی ہیں آپ پرائز اٹھا کے دیکھیں رائس کی پرائز کتنی اچھی مل رہی ہے آپ پرائز اٹھا ہے بیڈ کی پرائز ان کو اچھی مل رہی ہے آپ سوگر کینٹی پرائز لے تو یہ بھی اچھی مل رہی ہے تو میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بائیک پاور سب کا ایفیکٹ ہوا ہے آپ یہ دیکھیں آٹو سیکٹر سے روائی ہو آیا ان کی گاریاں بک رہی ہیں پھر گاریاں بلک ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سارے رولر ایریا میں گاریاں بک رہی ہیں تو یہ ہماری اکنومی کے لیے اچھا سائن بھی ہے پچھلے دنوں گاریاں ہماری نہیں بک رہی تھی لیکن اب آپ دیکھیں کہ تین چار نئے کار مینوفیکچر آئے ہیں ان کی بھی گاریاں بک رہی ہیں تو یہ پاکستان کی اکنومی کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مانتا ہوں کہ دو تین مہینے ہمارے یہ مسکل ضرور ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح سے نکل آئیں گے جیسے ہماری ایکسپورٹ جس ٹائپ کی ہے نا لائیو سٹاک وہ بہت پرفرم کر رہی ہے آرڈر بہتاشا ہے لوگوں کے پاس پھر ہماری رائیس کی ایکسپورٹ بہتاشا آرڈر چل رہے ہیں آپ ہی دیکھیں رائیس ایری سکس چھتیس سیسٹیس آرٹیس روپے کا چاول دا ستر روپے اس کا ریٹ تو یہ نہیں ہے دوسری طرح ہماری سے کچھ بیٹر چیزیں بھی دکھ رہی ہیں ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ اس سال آپ اٹھا کے دیکھیں کافی بھر گئی ہے پہلے ہم ڈیپینڈ کرتے تھے صرف ٹیسٹائل پہ لیکن اب ہم ٹیسٹائل کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اب آپ باقی جگہوں پہ بھی آستے آستے آگے جا رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسکل ٹائم تو میں مانتا ہوں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے لیکن دنیا کے مقابلے میں پاکستان کے لیے سائد نہیں ہے دنیا کے لیے ضرور ہے میں نے کہنا ہے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے جو گیس پروڈیوس کر رہی ہے ان کو پابلم ہوگی کیونکہ ان کی پرائز وقت ست سے رہ گئی ہے سو ڈالر کا آئل ان کا بیس ڈالر پہ آ گیا ہے لیکن پاکستان تو پاکستان تو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے پاکستان کے تو امپورٹ کا بیٹ اتنا نیچے آ جائے گا کہ اگر دو تین بلین ڈالر اگر ریمیٹنس کم بھی آتا ہے اور دو بلین ڈالر ایکسپورٹ کم بھی آتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ایسے اور ہو جائیں گے ٹھیک اکیل کریم صاحب میں آتا ہوں اب اس میں فرق سلیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اکیل کریم صاحب بہت آپٹیمسٹک دکھائی دے رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت دنیا کی معیشتوں سے مختلف ہے لہذا ہم یہ جھٹکا جو ہے وہ برداشت کر جائیں گے دیکھئے میں ہوا میں قلعہ تو نہیں بنا سکتا ہوں خواب دیکھنے کا حق سب کو ہے لیکن جو نمبرز سامنے آ رہے ہیں یعنی کہ جو تین بڑے کمپوننٹس ہیں ہماری جی ڈی پی کے اگریکلچر کا شاید کہہ رہے ہیں کہ ایک فیصد اس میں گروتھ آ جائے لیکن انڈرسٹریل سیکٹر میں تقریباً چودہ سے پندرہ فیصد کنٹریکشن آ رہی ہے یعنی کہ وہ سکڑ جائے گا سرویسز میں کہا جا رہا ہے کہ گیارہ سے پندرہ فیصد تک اس میں کانٹریکشن وہ سکڑ جائے گا جو ہاؤس ہولڈ جو مین آئیٹم ہے جو کسی بھی دنیا کی معیشت کو چلاتا ہے وہ ہاؤس ہولڈ گوڈز کی پرچیزز ہیں جو آپ اور میں جا کے بزار سے خریدتے ہیں جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہماری قوت خرید اتنی گر گئی ہے کہ دیمانڈ اگزسٹ نہیں کر رہے وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے تقریباً آٹھ سے دس فیصد کانٹریکشن آ رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ایک ہزار ارب سے پندرہ سو ارب تک کی کانٹریکشن ہاؤس ہولڈ گوڈز میں آئے گی جو تقریباً اسی سے بیاسی فیصد ہماری جیڈی پی کا حصہ ہے یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہو رہا نہیں دنیا بھر میں کچھ ایسا ہی معاملات ہو رہے ہیں ہمارے خطے میں ورلڈ بینک کے مطابق جو تین ایکانومیز ہیں جن کو سب سے بڑا نقصان ہونے کا قدچہ ہے اس میں افغانستان سری لنکا اور پاکستان انہوں نے گنوا کے بتائیں ہیں ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ مشکل وقت آنے والا ہے اور ایک اور چیز مجھے جو نظر آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے کرونا وائرس والی اس میں وفاقی حکومت جو کہ فسکل پالیسی بناتی ہے اور اس معیشت کا سینٹرل بینک جو کہ مونٹری پالیسی بناتا ہے یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اپنی فسکل پالیسی فسکل پالیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس کتنا لگانا ہے اور آپ نے کہاں کیا خرچہ کرنا ہے اور مونٹری پالیسی اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو نوٹ چھاپنے کی مشین ہے وہ فیڈرل حکومت کے پاس نہیں ہوتی وہ سینٹرل بینک کے پاس ہوتی ہے دنیا بھر میں ایسے ہی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس جنگ کا جو وفاقی حکومت اور سینٹرل بینک کو مل کے لڑنی چاہیے تھی شاید ہمارا سینٹرل بینک اپنے آپ کو اس جنگ کا حصہ نہیں سمجھ رہا انٹرس ریٹ ضرور نیچے آیا ہے لیکن یہاں پہ ہمیں منی کریشن کرنی ہے اگر ہم نے ڈیمانڈ بڑھانی ہے اس ملک میں تو ہمیں نوٹ چھاپنے ہوں گے ابھی بینک آف انگلنڈ نے کہا ہے کہ اس نے آج کی جنگ کو دوسری جنگ عظیم سے کمپیر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا بیس فیصد بجتری خسارہ چلا گیا تھا ہم نے پرواہ نہیں کرنی کیا انفلیشن کو کیا ہو رہا ہے بجتری خسارے کو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ حکومت کو نئے نوٹ چھاپنے ہوں گے جو کہ سٹیٹ بینک کا ڈومین بنتا ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سٹیٹ بینک اپنے آپ کو اس وقت اس جنگ کا حصہ نہیں سمجھ نہیں سمیرا مجھے ایک بریک لینا پڑھ رہا ہے میں آتا ہوں ناظرین ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصص ایک ویشل بریک کا وقت ہے ملتے ہیں سوکھے کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کی اقتصادی صورتحال کرونا وائرس سے بڑھتا ہوا دباؤ اثرات اور ظاہر ہے حکومت جو ہے اس پر نبٹنے میں کس حد تک کامیاب ہے اور جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ کس حد تک درست سمت میں ہیں اور کیا پاکستان کی معیشت جو ہے اس ساری صورتحال کو برداشت کر جائے گی اکیل کریم صاحب یہ فرمائے گا ایک سوال میں بڑا دیر سے آپ سے پوچھنے کیا وہ رہ گیا بیچ میں سٹاک مارکیٹ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ پندرہ سو پوائنٹس نیچے آگے پھر ہزار پوائنٹس نیچے آگے پھر بند کرنی پڑی ٹریڈنگ پھر یک لخت ایک دھکا لگتا ہے پھر وہ چار ہزار پوائنٹ اوپر چلی گی کیا یہ معاملہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو دیکھیں پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیمنٹ نے بہت بڑی ایکسپینشن کی اس کے بعد اسٹیل نے بہت بڑی ایکسپینشن کی تھی اور یہ پاکستان میں مطلب اتنی بڑی ایکسپینشن کبھی ہوتی نہیں تو ان کو فیوچر پاکستان کا اچھا دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کمپنیاں آپس میں ان کی ریفٹ ہو گئی وہ کارٹیل پہ چلتی تھی اس کے بعد سیمنٹ کمپنیوں نے لاؤس کرنا شروع کیا اسٹیل کا بھی سیمنٹ سیچویسن تھی انہوں نے سب نے اپنی پروڈیکشن کٹ کی تو جاری بات ہے کہ جو سیچویسن تھی اسی سیچویسن میں انہوں نے یہ کیا اس کے ساتھ آپ اگری کلچر سیکٹر کو دیکھ لیں تو ہمارا فٹلائزر سائد کچھ بچ بچا ان کا ہو گیا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاؤزنگ کے پیکے جانے پہ لوگ ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بہت سارے سے پروڈیکٹ ہیں جو بد پڑے میں وہ اب سٹارٹ ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ آ جائے گی یہ بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کی بائنگ پاور ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بائنگ پاور ایک طرح کی نہیں ہے دو کا طرح کی ہے گورمنٹ نے پہلی دفعہ جو مورکیجز پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی کو جو دی گئی ہے وہ سائد پروڈیکٹ پائپ لائن میں ہیں اور وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بہت جلدی ہو جائیں گے تو اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں جب آئے گی تو یہ منس ان کی ڈیمانڈ آپ کی سٹیل ہے ٹائل ہے سیمنٹ ہے تو یہ میرا خیال سے لوگ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ان کے اتنے برے دن رہے نہیں ہیں آنے والے دن ان کے لئے بہتر ہوں تو مارکٹ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کبھی بہت نیچے چلی جاتی ہے کبھی اوپا جاتی ہے لیکن لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے سٹیل میں ڈیمانڈ آ سکتی ہے سیمنٹ میں ڈیمانڈ آ سکتی ہے ٹائل میں آ سکتی ہے پائپ میں آ سکتی ہے تو وہ سارے شیر آپ یہ دیکھیں سب پرفوم کر رہے ہیں کم از کم کم اگر آپ اس کو اٹھا گے دیکھیں اپنے لو سے سب سارے سٹاک پچاس پرسنٹ بڑھ چکے ہیں پھر فوڈ آئیٹم فوڈ آئیٹم میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کبھی بھی پاکستان پرفوم کرتا ہے اس لوگ ڈاؤن میں بھی سب سے زیادہ پرفوم کیا ہوگا فوڈ آئیٹم میں تو جہاری بات ہے کہ ان کی پرائز بتی ہے اس کے بعد تیسرا آپ کا فارما سیکٹر ہے تو اس میں بھی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ڈیمانڈ کم نہیں لیے تو وہ سیکٹر بھی ابھی پرفوم کر رہا ہے تو میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ یہ سٹاک ایکشنگ کا صرف یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کان سے آ رہی ہے اور ڈکلائن کان سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو نظر رکھنی پر تھی ہے بہت سارے سٹاک ہیں سائد اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پرفوم نہ کر رہے ہو ان میں ہم ٹیسٹائل کا کہہ سکتے ہیں ہاں ٹیسٹائل میں ہے ڈیفینیٹ ابھی سائد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جلد ہم اس میں بھوم دیکھیں گے کیونکہ یہ بات ان فاروق سلیم صاحب کی ٹھیک ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہماری اتنی بھری نہیں ہے جتنی ہماری لوکل ہے تو لوکل ڈیمانڈ میں تھوڑی بہت ہم کمی دیکھ سکتے ہیں لیکن اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ لوگ ڈاؤن سلولی سلولی ختم ہو رہا ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ سندھ ایک آخری صبح رہ گیا تھا جس میں کپلیٹ بند تھا لیکن آج انہوں نے بھی ایس او پی بنا دیا اور سب کو کہہ دیا ہے کہ ہبتے میں تین تین دن آپ سٹارٹ کر لیں رشنا لگے اور ایس او پی کے ساتھ آپ کام کریں انڈسٹری ایکسپورٹ اور انٹرٹ کھل گئی ہیں فوڈ آئیٹمز کھول دی ہیں انہوں نے تو میرا کھال ہے ان کا ایک آزا مہینہ خراب ضرور ہوا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی یہ جتنی فوڈ آئیٹم کی جتنی سیل بڑی ہے اس مہینے میں وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آتا ہوں اکیل کریم صاحب اکیل کریم صاحب میں آتا ہوں اچھا اس میں ڈاکٹر فرق صلیم صاحب دو طرح کی چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان خوراک کے آئیٹمز ہیں جتنی بڑے پیمانے پر رفائی اداروں نے خریداری کی ہے اور پھر وہ اس کی تقسیم ہوئی ہے اسی طریقے سے جو اکیل کریم صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ایک ڈیڈ مہینہ ضائع ہو گیا یہ لاک ڈاؤن اٹھنے دو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے ڈکا کھلایا اور چیزیں جو ہیں وہ چل پڑیں گی دویو فورسی کہ یہ اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے اور ہمارے اندر ہم ہمیشہ اس مضاہمتی قوت کا مظاہرہ تو کرتے رہے ہیں بحیثیت قوم ہماری یہ مضاہمتی قوت یہ کام آئے گی اور ہم اپنے اس مدافعت کے ذریعے باقی ملکوں کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں نکل پائیں گے ندیم صاحب ایک ابسانس کا سروے چھپا ہے آج ہی چھپا ہے جائد اس میں دو چیزیں میں آپ کو منچن کرنا چاہتا ہوں پہلی تو یہ کہ پچاس فیصد لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے پانچ سے چھ مہینوں میں شاید ان کی نوکری رہے یا نہ رہے لوگ لوگ اتنے آپٹمیسٹک نہیں ہیں فیوچر کے بارے میں دوسرا ایک بڑی امپورٹن چیز میں نے دیکھی کہ حکومت نے جو کہا کہ بارہ ہزار روپیہ کا بٹوارہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بانٹا گیا ہے پجتر فیصد لوگ جو اس سروے میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جن کو بارہ ہزار روپیہ ملا ہو تو ایک تو یہ بات ہے کہ وہ بارہ ہزار روپیہ میں بھی ذاتی طور پر پچھلے کئی دنوں سے سب ہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جس سے بھی مل رہا ہوں مجھے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے کہا کہ جی وہ کسی شخص کو جانتا ہے یا اس کو بارہ ہزار روپیہ بارہ ہزار روپیہ جو ہے وہ ملا ہے تو لوگ پوزیٹیف نہیں ہیں دوسری چیز یہ کہ دنیا بھر میں جتنی بھی ایکانومی جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کیوں پر فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو اگزسٹنگ بزنسز ہیں ان کو کس طرح سہارا دینا ہے ان کو کس طرح بچانا ہے کہیں بھی دنیا میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم نئے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ایک واحد پاکستان ایسا ملک ہے جہاں بھی ہمیں سنائی دیتا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے اور حکومت نئے پیکجز دے رہی ہے اس وقت فوکس یہ کرنا ہے کہ جو کمپنیز اس وقت بند ہو رہی ہیں جو اگزسٹنگ کمپنیز ہیں ان کو ہم نے سہارا دے کہ کس طرح ونٹیلیٹر پہ رکھنا ہے جس طرح ایک وہ صحت کے لیے ونٹیلیٹر ہے یہاں پہ ہمیں ایکنومک ونٹیلیٹر دینا ہے ان سنتکاروں کو ان سنتوں کو جو کرونا وائرس کے نتیجے میں ڈپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب نئے پروجیکٹ کو تو بھول جائیے اس وقت نیا پروجیکٹ دنیا میں کہیں نہیں سوچا جا رہا اگر دنیا یا تو ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ غلط ڈریکشن میں جا رہی ہے اور ہم واحد ہیں جو صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں دیکھئے پچھلے کوئی دو ہفتے پہلے سٹارک اکشینج میں ایک ریپورٹ جو آئی کہ پچاسی کمپنیاں جو ہیں جو لسٹڈ ہیں پاکستان سٹارک اکشینج میں وہ اپنی پلانٹس بڑے بڑے جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں اب چاہیے یہ تھا جیسے بنگلہ دیش میں بھی ہوا کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ انڈسٹری جو آلیڈی دسٹنگ ہیں ان سے رابطہ کرے سنتکاروں سے ان کے ساتھ مل کے جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جس کا ڈیٹا آلیڈی میں فاروق سلیم صاحب ایک سوال اور ہے آپ سے اس سے پہلے کہ میں آگئے مطلب پاکستان تحریک انصاف کی حکومتائی صحت کار مطلب اتنی ہیوج لیمٹ تھی اس کی ساتھ لاکھ تک اب جا سکتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کے تحت ظاہر ہے سب کے پولیٹیکل ورکرز ہی لسٹ ہوئے نواز شریف کی حکومت ان کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ لسٹ ہوئے اب یہ جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے بنیادی طور پر یہ تو انہی لسٹوں کے اوپر ہوئی ہے کوئی ڈیٹا ایس سج تو حکومت کے پاس نہیں تھا کہ فریش لوگ جو ہیں وہ کون غربت کی سطح سے نیچے آگئے ہیں کہ جن جو ضرورت مند ہیں اور جن کو یہ پیسہ پنچانا ہے اب اس کے نتیجے میں کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہوا اور پھر یہ سید کارڈ کدھر ہے جی بلکل صحیح ویلیٹ سوال ہے کہ اگر ہم چلے ہیں بے روزگاروں کو یہ جس طرح پیکج میں ناؤس کیا گیا کہ ایک سو چوالیس عرب روپیہ جو ہے وہ پاکستان میں بے روزگاروں کی تنہاؤں کے لیے بانٹا جائے گا اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو بے روزگار لوگوں کی لسٹ ہی اگزسٹ نہیں کرتی جیسے مغربی ممالک میں آنیمپلومنٹ آفیسز ہیں آنیمپلومنٹ کی لسٹ بنتی ہے ہمارے ہاں تو کوئی ایسی لسٹ اگزسٹ نہیں کرتی تو پھر یہ حکومت یہ کس کو بانٹے گی یہ پیسہ جو کہ پیکج میں ناؤنس کیا گیا تو بہترین معاملہ یہ تھا کہ جو ڈیٹا آلیڈی اگزسٹ کرتا ہے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکشنج کی کوئی پچاسی کمپنیاں جن کے پاس بے تہاشا منازمین ہیں وہ ڈیٹا آلیڈی اگزسٹ کرتا ہے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ انڈسٹریز جو بند ہونے چلی ہیں ان کے ساتھ مل کے اسی ڈیٹا جو آلیڈی اگزسٹ کرتا ہے جو منازمین بے رودگار ہونے لگے ہیں ان کو کسی قسم کی ہیلپ کر دیتی بنگردیش کا ایک پیکج مجھے آپ یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو بے رودگار ہونے چلے ہیں ان کا سینٹرل بیک اسی فیصد تک تنخواہ دے گا بیس فیصد جو ہے جو سند جس میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ڈال دیں تو سو فیصد ان کو تنخواہ مل جائے گا اور اس کو پھر ایک لون میں بدل دیا جائے گا اسی قسم کا ایک پیکج سٹیٹ بینک نے بھی اعلان ضرور کیا ہے جس میں انٹرس ریٹ پانچ پرسنٹ ہوگا بنگلہ دیش میں انہوں نے دو پرسنٹ رکھا ہے لیکن اگزسٹنگ ڈیٹا کے اوپر میرا فوکس یہ ہے کہ اگزسٹنگ ڈیٹا کے اوپر تقسیم جو ہوگی وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی کونسی مانڈرنگ کمیٹی ہوگی جو کہ یہ میک شور کرے گی کہ یہ صاف و شفاق تقسیم ہو بہت سارے سوالات تھے جن کا جواب اب تک نہیں مل پہ آیا اچھا اب اکیل کریم صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ تو ایک اہم نشاندہی ہے جو فاروق سلیم صاحب کر رہے ہیں کہ پچاسی کمپنیاں جو ہیں سٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں بند ہونے جا رہی ہیں اور ان سے جو ہے بات ہونی چاہیے کی جانی چاہیے ظاہر ہے آپ اس کمیٹی کے اندر ہیں آپ کتنا دباؤ محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ان حالات سے اپنا جو ایک پورے زور کے ساتھ کام کرنا ہے اس میں رکاوٹے محسوس کر رہے ہیں اور وہ اس جانب جا رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بیروزگاری کا بڑی شدت کے ساتھ سامنا ہوگا ایکسچینج کی لسٹڈ کمپنیوں کی بیلن سیٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں اور ان بیلن سیٹ کے اندر جو پیسے کماتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ اور پچھلے دس سال کے بھی ریکارڈ چیک کر لیں بیس کال کا بھی ریکارڈ چیک کر لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان پینینسل سیکٹر پرفرم کر رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں اگری کلچر سیکٹر پرفرم کر رہا ہے پاکستان میں فرٹلائزر سیکٹر پرفرم کر رہا ہے پاکستان میں آپ کا یہ سگر سیکٹر پرفرم کر رہا ہے میں نے کہنا کہ جو انڈسٹری پرفرم نہیں کر رہی تھی ان میں صرف ایک سیمنٹ تھی اور ایک سٹیل تھی جن کی ایکسپینشن بہت زیادہ وی وی تھی اس وجہ سے جب یہ پیکج آ گیا تو وہ بھی پرفارم کرنا شروع ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں ممکن ہے فاروق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں لیکن میرا اپنا بھی یہی بزنس ہے اور مجھے بیلنس سیٹ تو میرے اگلیوں پہ پڑی ہوئی ہے میں آپ کو وہ ساری بیلنس سیٹ بھیجوا دیتا ہوں فاروق صاحب کو بھی بھیج دوں گا اور اگر آپ یہ دیکھنے کہ دنیا کی جتری کمپنی ہیں اور پاکستان کی جو کمپنی ہیں کتنا پیسہ بناتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ کیونکہ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے ان کو گورنمنٹ تین پرسن پر ری فائننس دیتی ہے پھر فورڈ ڈالر ان کو وہ سیل کرتے دن سے گیارہ پرسن کے اوپر تو گورنمنٹ نے بڑی زبطہ اس قسم کے پیکجز سب کو دیئے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی پرابلم ضرور آتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئی اس وقت ضرور آئی ہوگی لیکن ان کی سیل پہ بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ پورے یہ رمضان کا مہینہ ہے سیزن کا مہینہ ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ ہماری فیکٹریاں ہمیں چلانے دوں تو میرا نیکھان ہے کہ بہت زیادہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں مل گیا ہے فیول پرائیس آپ یہ دیکھیں پندرہ روپے کی فیول پرائیس پھر یہ نیچے آئے گی تو آپ سوچیں کہ کہاں پاکستان کا انفلیشن کے نمبر جا رہے تھے اور آپ کہاں نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ جب انفلیشن کے نمبر نیچے آتے تو اس کے بینیفیشری آپ ہوتے ہیں انٹرس ریٹ میں اب یہ انٹرس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گیا تو فسکل سائٹ پہ گورنمنٹ کو اتنی بڑی پرابلم رہے گی نہیں پھر یہ دیکھیں کہ بارہ بلین کی ریپیمنٹ اب آپ کو نہیں دینی یہ ساری چیزیں پھر آپ مجھے یہ بتائیں نہیں اس میں اکیل صاحب میں آپ سے بھی یہ سوال کر لیتا ہوں میں نے فرق سلیم صاحب سے کیا تھا بجٹ کے اندر بارہ بلین ڈالر کا امپیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا سکے جو ڈیٹ سروسنگ بیرونی ہے وہ میں نے جیسے کہا ایک ہزار پچانوے عرب دو سو چون ملین ہے جس میں اب میہی جن دو مہینے رہ گئے ہیں ہم بہت سارا اس میں ادائیگی کر چکے ہیں آگے آٹھ مہینے چھ مہینے مزید ہیں اب یہ ٹوٹل آٹھ مہینے کا بارہ عرب ڈالر کا اثر کہاں سے آ رہا ہے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں پہلے سال گورنمنٹ نے دس ملین ڈالر ای پیمنٹ دوسرے سال دس بلین ڈالر کی پیمنٹ تیسرے سال ان کی تھی تقریباً پانچ بلین ڈالر کی تو ہم ان بیٹوین آگئے پونے تین سال کے بیٹوین میں ہم آگئے تو یہ جو ہمارا اس سال کی پیمنٹ اور اگلے سال کی پیمنٹ ہے جس میں ہمیں ایک سال کا گیپ ملے گا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی ایک سال کی وجہ سے جو بیڈیفٹ ملے گا نا آپ کو وہ یہ ہوگا کہ آپ کے ریزو بڑھیں گے جب آپ کے ریزو بڑھیں گے آپ کا روپی سٹونگ ہوگا روپی سٹونگ ہوگا تو پھر تھوڑا سا ایکٹیوٹیز ہوگی فورینرز پاکستان میں انویسٹ کریں گے جب آپ کا روپی ویک ہوتا ہے تو فورینرز پاکستان سے بھاگتا ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پھر اس کے بعد انٹرس ریٹ نیچے آئے گا انٹرس ریٹ آتا ہے تو آپ کے لوگ ایکسپنشن میں جاتے ہیں گروت کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے سنیریو چینج ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ہمارے انٹرس ریٹ بڑھے تھے تو ڈیفیڈیٹ لوگوں کو پرابلم بھی تھی لیکن ابھی ہم انٹرس ریٹ ریورس ہو گیا ہے اور ابھی لگتا نہیں ہے سال تک انٹرس ریٹ اوپر آیا ہے یہ ہی لگتا ہے کہ آگے جا کے یہ سارے 6% پر نیچے آ سکتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب انٹرس ریٹ گلتے ہیں تو پاکستان میں تو آپ نے دیکھاؤں کا ایکسپینشن ہوتی ہے یہ 13% جب بولیسی ریٹ تھا اور لیکویڈیٹی مارکیٹ میں نہیں تھی تو بزنس کمیونیٹی کو پرابلم آئی ہے اب آپ کسی بزنس مین کے موں سے یہ نہیں سنیں گے کہ گورنمنٹ نے کام صحیح نہیں کیا میری پرسو بات ہو رہی تھی محمد علی طبہ سے محمد علی طبہ نے مجھے کہا کہ یا جو کام عمران خان نے کر دیا انبلیو تھا مطلب کسی سے بھی آپ پوچھ رو ٹھیک میں آتا ہوں اسی چیز کو میں تھوڑا سا فاروق سلیم صاحب کے پاس بھی ڈسکس کرلوں فاروق سلیم صاحب میں اکیل صاحب کو اس چیز کی تو آپ داد دیں کہ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ ایک بڑی مصبت تصویر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور وہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں حوصلہ افضا چیز ہے لیکن میں ابھی بھی میرا یہ سوال اپنی جگہ پر سٹینڈ کر رہا ہے کہ بارہ عرب ڈالر کا جو اثر ہے وہ کہاں سے ہوتا نظیم صاحب خواہشات تو میری اور ڈیڈی صاحب کی تقریباً ملتی جلتی ہیں میں بھی سبھی وہ چیزیں خواہش میری بھی خواہش ہے جو ان کی خواہشات کا اظہار کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہش جو ہے وہ کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی خواہش جو ہے وہ کوئی منصوبہ نہیں ہوتا خواہش کے نتیجے میں جو آپ کی چاہت ہیں وہ ساری پوری نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو آپ کا وہ لون والا سوال تیکھ یہ تین چیزیں واضح کر لیجئے ایک چیز ہوتی ہے کرزا جات کی مافی جس کو کہتے ہیں ڈیٹ رائٹ آف یعنی کہ میں نے آئی ایم ایف کا تین بلین ڈالر دینا ہے وہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم نے رائٹ آف کر دیا ہے اب آپ کو وہ واپس نہیں کرنا ہوگا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہمارا کوئی بھی ایک ڈالر کا کرزہ بھی رائٹ آف نہیں کیا گیا دوسری چیز کہلاتی ہے سود کی پیمنٹ میں ملتوئی کر دینا ڈیفر کر دینا یعنی کہ جو میں نے سود دینا ہے اپنے پرنسپل کے اوپر اس میں ان کو ڈیفر کر دیا جائے کہ وہ ہمیں اس سال نہ دیں وہ ہمیں اگلے سال دے دیں جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا ہے جس کا یہ حکومت بیچمار شور بھی مجھا رہی ہے جی ٹونٹی کے حوالے سے وہ یہ چیز ہوئی ہے کہ جو سود ہم نے کچھ لونز کچھ بہنی لونز کے اوپر دینا تھا وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ اس سال نہ دیں وہ آپ اگلے سال دے دیں ایک اضافی کردہ ہمیں دیا گیا آئی ایم ایف کی طرف سے جو ایک اشارہ چار بلین ہے تو یہ تین چیزیں آپ اس میں تفریق کر لیجئے اضافی کردہ ہمیں ملا ہے ہمیں کوئی بھی ہمارا کردہ جو ہے وہ ماف نہیں کیا گیا ڈیٹ رائٹ آف نہیں ہوا ایک سود کی اماؤنٹ ہے جس کو ڈیفر کر دیا گیا ہے منتوی کر دیا گیا ہے اب اب بجٹ دو ہزار انیس اور بیس کو سامنے رکھ لیجئے اس میں جو ٹوٹل اماؤنٹ مختص کی گئی تھی ڈیٹ سرویسنگ کے لیے وہ دو ہزار نو سو ارب روپے کی تھی اور اس میں سے دو ہزار پانچ سو ارب کی وہ ماؤنٹ تھی جو اندرونی کردہ جات کی ہے یعنی کہ ہمارے اوپر جو کردہ جات کا بہج ہے وہ اٹھاسی فیصد اندرونی ہے اور بارہ فیصد بیرونی ہے تو اب ہم بیرونی کردہ جات میں جو بارہ فیصد ہے اس کا بھی ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ایسا ہے جو کہ جس کا اوپر سود ملتوی کر دیا گیا ہے ڈیفر کر دیا گیا ہے اب یہ سوچ لینا کہ اس کا پاکستانی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہونے والا ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا فاروق سلیم صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ اکیل کریم دیدی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرقہ کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ